اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم زدی بچوں کے متعلق بات کر رہے ہیں جس کو سائیکالوجی میں سٹب اور انچائلڈ بھی کہا جاتا ہے ایسا بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے مختلف قسم کی خواہشیں کرتا رہتا ہے فرمائشیں کرتا ہے میرے لئے فلا چیز خرید کے لائے جب آپ وہ چیز خرید کے دے دیتے ہیں تو وہ آگے کسی اور چیز کی پیچھے پھڑ جاتا ہے ہر وقت وہ کسی نہ کسی خواہش کا اظہار کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتا رہتا ہے اسی طرح وہ انکاری ہوتا ہے وہ آپ اگر اس کو کھانا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں سبزی تو مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں کھاتا میرے لئے فلا چیز لے آئے آپ جا کر وہ چیز لے آتے ہیں پھر اس میں بھی وہ کسی قسم کا کوئی نقص نکال دیتے ہیں جس کو ہم لوکل دوبار میں کیلے نکالنا بہتے ہیں تو اس میں وہ کوئی نقص نکال کے اس کو بھی ریفیوز کر دیتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کھاتا اسی طرح کپڑے اگر آپ اس کو ایک جوڑا دے دیتے ہیں کہ یہ پہن لے تو وہ انکار کرتا ہے نہیں میں یہ نہیں پہننا میں نے یہ پہننا ہے اور وہ پہن کے بھی پھر کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میں نے نہیں پہننا مجھے وہ دے دیں یا اسی طرح آپ کی مخالفت کرتا ہے آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے اس طرح وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح میں چاہتا ہوں تو یہ مختلف قسم کی علامات ہے زدی بچوں کے آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہوں گے یقیناً اور آپ نے بعض بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہوگی بعض صورتوں میں یہ نارمل بھی ہیں کیونکہ بچے کی عمر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس عمر میں اس قسم کے خواہشات کرنا یا اس قسم کی تھوڑی بہت زید کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ اگر حد سے زیادہ ہو جائے اور والدین کو تنگ کرنا شروع کرتے اور بچے کی فیوچر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی برا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے بچے کا جو سٹڈی ہیں یا سکولنگ وغیرہ ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کچھ انیشیئٹیوں لے لے کچھ کام کریں اور اپنے بچے کو سنبھالیں تاکہ وہ مستقبل میں بگ لے نو تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح کے چند ایک تجاویز آپ کو دے رہی ہیں اگر آپ ان تجاویز پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی آپ کا بچہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا مستقبل جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بات جو ہے وہ غور سے سننا بچہ جو بھی بات کرے جو بھی فرمائش کرے اس کی فرمائش مکمل طور پر سن لے اور اس کی باتوں میں اس سے سوالات کرے آپ آپ وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو آپ اس سے یہ سوال پہلے پوچھے کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے پھر آگے اس طرح کے سوالات کرتے 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 آپ بالاخر آپ اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز جو ہے یہ آپ کیلئے ضروری نہیں ہے یہ چیز جو ہے اس سے پھر اس کے نقصانات آپ اس کو بتا دے اور نقصانات کو تھوڑا سا بڑا چڑھا کر پیش کر دے کہ یہ چیز آپ کیلئے نقصان دے ہیں یہ چیز اگر میں آپ کو خرید کے دے دوں تو اس سے آپ کو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے اب بچی اتنے لاجیکل تو نہیں سوچتے کہ آپ اگر ان کو اسی طرح کی بات کریں کہ اس سے آپ کا ٹائمز آیا ہوتا ہے اس سے آپ کی سٹیڈیز پر فرق پڑ جاتا ہے یہ بچی یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں بچوں کو بچوں کے زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں وہ جس چیز کیلئے بھی فرمائش کریں تو سب سے پہلے اس کی بات کو سنیں اور ان کی باتوں کے اندر ان سے قویسچننگ کریں ان سے سوالات کریں اس وقت تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے جائے جب تک وہ بچہ کنونس نہیں ہوتا کہ یہ چیز میرے لئے جو ہے یہ نقصان دیں غصے سے بالکل کام نہ لیں اگر آپ غصے سے کام لیتے ہیں تو بچہ تو وقتی طور پر دب جائے گا ممکن ہے کہ اگلے دن وہ پھر اس چیز کے لینے کی خواہش کا اظہار کریں یا ممکن ہے کہ وہ خواہش مستقل طور پر اس کے دماغ میں دب جائے اور فیوچر میں کہی جا کر پھر وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے اور بچے کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں ہو جائے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسی وقت بچے کو کنونس کر کے کیا کرنا ہے اس بچے کو قائل کر دینا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے لئے لئے اقصانیں ہیں اور یہ مجھے نہیں لینی چاہیے اسی طرح نیکس ٹون جو ہے بچوں کی جو انرجی ہوتی ہے اس دور میں یعنی بچپن جو ہے ٹی نیجر کا زمانہ ہے یا اس سے چوٹا پانچے سال کا بچہ ہے اس وقت بچوں کے اندر بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے تو آپ نے اسی انرجی کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں سرف کر دینا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا بچہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنی جو توانائیاں ہیں وہ خرچ کر رہا ہے تو آپ اسی طرح کا کوئی پروگرام بنا لے اپنے گھر کے اندر یا اپنے سٹریٹ گلی کے اندر یا سکول کے اندر اگر آپ کوئی ٹیچر ہے ایسا ماحول پیدا کرے کہ بچوں کے جو انرجی ہیں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں خرچ ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ نیگٹیو ایکٹیویٹیز میں خرچ ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بچے مصروف ہو جائیں گے بچوں کو مصروف رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے اب بچوں کو مصروف رکھنے کے دو طریقے ہیں جس طرح ہمارے عام طور پر روایتی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے بچوں کو غصہ کر دیتے ہیں کہ باہر نکل جائے گلی میں کھیلے کوئی کام کرے ادھر کیا ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ نے بچے کو مصروف کر دیا گلی میں بیج دیا اب ادھر وہ جانے اور اس کے دوست جانے وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تو وقتی طور پر کچھ سکون میں ہو گئے لیکن آپ کا بچہ جو ہے اس ماحول سے کیا سیکھ رہا ہے اس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے اور ایک طریقہ یہ ہے سائیکالوجی کے لئے اور میڈک کے لئے اور سائنٹیفکلی کہ آپ بچے کو خود کوئی ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر لیٹس اپوز تو انٹرٹینمنٹ بھی ہیں اور اس میں ایکسرسائز بھی ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ہے کہ اس کی انرجی جو ہے وہ بھی فازیٹیو طریقے سے صرف ہو جاتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ کچھ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے فیوچر کیلئے اس کیلئے ایک عام سی ایکزیمپل ہے آپ خود بچے کے ساتھ کھیلیں آپ کوئی انڈور گیمز ہیں ان گیمز میں سے آپ بچے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اگر انڈور گیم آپ نہیں کھیل سکتے ہیں تو بچے کو لے کر ہفتے میں ایک دن یا دس دن کے بعد کسی پارک میں جائے کسی باہر آوٹنگ کیلئے چلے جائے اس کو کسی تاریخی مقام پر لے جائے تو ساتھ ساتھ ان کو سمجھائے بھی بچہ ایکسپلور کرے گا وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اسی ایک ایک ایکٹیوٹی پر وہ یقیناً دو تین دن تک آپ سے گفتگو کرتا رہے گا اور وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا رہے گا تو یہ ہے کہ بچوں کے انرجی جو ہے اس کو آپ نے نیگٹیو کے بجائے پازیٹیو ایکٹیوٹیز میں لگا دینی ہے اور اگر بچے بہت زیادہ فرمائش کرنا شروع ہو جائے جس طرح میں نے پہلی بات کی کہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز میں نے نہیں لینی ہے مجھے وہ چیز لاکے دے دیں آپ وہ چیز لاکے دے دیتے ہیں پھر وہ انکار کر دیتا ہے آپ کو اور والدین کو اور بڑے بائیوں کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچوں کی ہر خواہش کو پوری کر دے بچے جو بھی زد کرتے ہیں کیا ہر زد کو ہم پوری کر دے تو یہاں سیمپل سا جواب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بچوں کی ہر خواہش اور ہر زد پوری نہ کریں ناجائز خواہشات تو بالکل ہی پوری نہ کر دے لیکن بعض اوقات جو جائز خواہشات ہے جو جائز زد ہے اس کو بھی پوری نہ کر دے بچہ روئے گا بے شک وہ روئے رونے سے کچھ نہیں ہوتا رونا جو ہے ادھر ایک بات میں اضافی طور پر کر دینا چاہتا ہوں کہ رونا جو ہے یہ بچے کیلئے بہت زیادہ مفید ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سیسٹم منایا ہے بچے روتے ہیں بڑے نہیں روتے یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچے کیوں روتے ہیں اور بڑی کیوں نہیں روتے ہیں بچوں کو رونی کی ضرورت ہے اس لئے بچے روتے ہیں بچوں کو رونی کی ضرورت ہے اس لئے بچے روتے ہیں بڑوں کو رونی کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو اس لئے بڑے جو ہے وہ نہیں روتے ہیں صرف سپیشل مقامات پر اگر کوئی فودگی ہو جائے کوئی غم ہو جائے اس وقت روتے ہیں ادھر وائز بڑے نہیں روتے چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ چھوٹے بچوں کو رونے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں جب بچے روتے ہیں تو وہ زور سے سانس لیتے ہیں اس سے ان کا جو ریسپائریکٹری سسٹم ہے جو ائر وائز ہیں لنگز ہیں ڈائی فرانز ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہیں ان کے مسلز جو ہیں وہ سٹرانگ ہو جاتی ہیں اسی طرح پیٹ کے جو مسلز ہیں یہ بھی رونے کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں تو یہ بھی سٹرانگ ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جب روتا ہے تو اکسیجن وہ زیادہ مقدار میں لیتا ہے تو جب اکسیجن وہ زیادہ مقدار میں لیتا ہے تو برین تک اکسیجن جو ہے وہ زیادہ پہن جاتی ہیں اور یہ اکسیجن جو ہے اس کے جو منٹل ایکٹیوٹیز ہے جو سائیکالوجیکل ایکٹیوٹیز ہے ان پر ان کا اچھا اثر ہو جاتا ہے تو بچے اگر روتے ہیں تو ان کو رونے دے اس سے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی والدین کو تکلیف ہوتی ہیں جب بچے روتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بچے کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے اگر بچہ روتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ بچے کو رونے دے اور وہ اگر کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے کوئی فرمائش کرتا ہے تو ہر فرمائش کو پوری نہ کریں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب میں کسی چیز کیلئے تھوڑی بہت زد کروں گا رو پڑوں گا تو میرے والدین جو ہے وہ میری زد کو ویسے بھی پوری کر رہے ہیں چلے ایک بار اور رو پڑتا ہوں تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے بچے پھر ان کے والدین کی خواہش پوری کر دیتے ہیں تو یہ بچوں کے اندر ایک مسلسل ایکٹیویٹی بن جاتی ہیں اور پھر اسی چیز کو وہ اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح اس چیز کا بچوں کی فیوچر پر بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے مستقبل میں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اگر ان کی خواہشات کو آپ پھر پوری نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑ رہی ہوتی ہیں ابھی بچہ ہے تو کلونے مانتا ہیں جب توڑا اور بڑا ہو جائے گا تو سائیکل مانگیں گا پھر جب توڑا اور بڑا ہو جائے گا تو مٹر سائیکل مانگیں گا اسی طرح غریب والدین ان کی خواہشات پوری تو نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے یا تو بچہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یا پھر خدا نہ خواستہ بچے جو ہے وہ خودکوشی ہے اور اس طرح خود کو دیگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ابھی سے آپ بچوں کو یہ یقین دلائے ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دے کہ ہر چیز جس کی خواہش آپ کرتے ہیں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے یہ بچوں کو سمجھا دینا ضروری ہے آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ پریکٹیکلی ان کو سمجھا دینا ضروری ہے اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ مستقبل میں بچہ جو ہے وہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتا عام طور پر سائیکالوجی میں لیٹریچر میں یا جو رومینٹک کہانیاں ہیں فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں ان میں یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے حق پر ڈڑ جاتا ہے اور جب تک اپنا حق جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا لیکن ریال لائف میں اگر ہم دیکھ لیں تو بعض اوقات اپنے حقوق پر سمجھو تک کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو یہ بچے کو سمجھا دینا ضروری ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جائز حق ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ جستجو ضرور کر لے لیکن اگر وہ ناممکنات میں سے ہے تو پھر خود کو بھی نقصان نہ پہنچائے دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور خود کو ٹینشن میں بھی نہ ڈالے آپ نفسیاتی مریض بھی نہ بن جائے تو یہ چیز بھی آپ نے بچے کو سمجھا دی نہیں ہے اور یہ آپ تب سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ بچے کی فرمائشوں کو آہستہ آہستہ اگنور کرتے جائے مطلب اگر وہ دن میں چار پانچ فرمائشیں کرتا ہے تو کوئی ایک آدھ پوری کر دے یا ایک بھی پوری نہ کرے پھر اسی طرح آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھائے کہ یہ چیز آپ کیلئے جو ہے یہ نقصان دیں ہیں آپ کیلئے ضروری نہیں ہے اسی طرح بچوں کو قائل کرنے کیلئے کنونس کرنے کیلئے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ان کو آپ عزمات سکتے ہیں کہ دیکھیں بچے یہ چیز جو ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی بچہ اس طرح چیز نہیں مانگ رہا تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں یا پھر مذہب کے حوالے سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں بٹا اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان کو اگر آپ سمجھاتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بچہ ممکن ہے کہ وہ اس چیز کی خواہش کرنا جو ہے چھوڑ دے اور عموماً چھوڑ بھی لیتے ہیں یہ بڑا ایفیکٹیو طریقہ ہے اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے کے اندر جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ویلیوز ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے زندگی گزارنی ہے تو مجھے چند ویلیوز کچھ اقدار کی پابندی بھی کرنی ہے کچھ اصول و ضوابط جو ہے ان کو بھی میں نے فالو کر دینا ہے تو یہ چیز بھی بچہ آہستہ آہستہ سمجھ جاتا ہے تو وہ سماج میں معاشرے میں جینے کا فن بھی سیکھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بچپن میں آپ کو وہ تھنگ بھی نہیں کرتا اسی طرح آخر میں جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں جب آپ خود دو تین بجے تک رات دو تین بجے تک موبائل استعمال کرتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ای تنگ کہ آپ بالکل اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ آپ خود ایک کام تو کر رہے ہیں اور بچے کو اس کام سے آپ روک رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ خود پر بھی وہ اصول جو ہے وہ اپلائی کرے بچے کے سامنے آپ سموکنگ کرتے ہیں اور بچے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سموکنگ نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا بچے کے سامنے آپ موبائل دیکھتے ہیں اور بچے سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بچہ موبائل نہ دیکھیں تو یہ کچھ ایمپاسیبل سی چیزیں ہیں لہٰذا آپ جو اصول و ضوابط بناتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کیلئے تو وہ اصول و ضوابط سب کیلئے یقصہ ہونے چاہیے آپ یہ اصول بناتے ہیں کہ سب لوگوں نے رات نو بجے سو جانا ہے تو پھر سب نے رات نو بجے سو جانا ہے بشمول آپ کے آپ خود بھی رات نو بجے سو جائے آپ کا دادا اگر آپ کی دادی ہے تو وہ بھی رات نو بجے سو جائے آپ کی وائب بھی رات نو بجے سو جائے آپ کے بچے بھی رات نو بجے سو جائے تو سب کے سب یہ سیکھ جائیں گے کہ بھائی یہ اصول ہے کہ رات نو بجے ہم نے سو جانا ہے اسی طرح آپ خود کوئی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ کی وائب کوئی کھانا تیار کرتی ہیں آپ اس کو پھینک دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے تو آپ کا بیٹا بھی یہ سیکھ جائے گا اگلی وار وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ کھانا مجھے بلکل پسند نہیں ہے تو بچے جو ہیں یہ بڑوں سے سیکھتے ہیں آپ خود بچوں کے سامنے اس طرح بھی ہے وہ بلکل نہ کرے کہ کل بچہ بھی اسی طرح بھی ہے وہ شروع کرے اور پھر آپ کیلئے پریشانی کا باعث بن جائے اسی طرح بچے جو ہوتے ہیں یہ ماہور سے بھی سیکھتے ہیں بچوں کا ماہور کیا ہوتا ہے دیگر بچے ہوتے ہیں پڑوس میں بچے ہوتے ہیں گلی محلے میں بچے ہوتے ہیں ان سے بچے سیکھتے ہیں یا گھر میں بھائی بین ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کیا بچہ جو ہے ان کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے سکول میں بھی جا کر پوچھ لے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے تو اگر آپ کو کہیں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحیح بچوں کے درمیان میں نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کو چینج کر دینا ہے کوشش کریں آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ کہ آپ ان کی کمپنی جو ہے اس کو چینج کر دیں اسی طرح ایک اور بات جو ہے بعض لوگ بچوں پر غصہ کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں ان کو زبردستی روپنے کی کوشش کر دیتے ہیں تو اس چیز سے احتراز کریں بچوں کو مارے نہ ان کو غصہ نہ کریں ان کو طریقے سے سمجھائیں یہ آپ کا فرض ہوتا ہے دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے زدی ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ یہ بچے زدی ہیں یا میں زدی ہوں زد میں کر رہا ہوں یا بچہ زد کر رہا ہے اب بچہ اگر کسی چیز کو لینے کیلئے زد کر رہا ہے یا آپ نے جو اقدار بنائی ہیں بچہ اس کو توڑنے کی زد کر رہا ہے اور آپ زبردستی ان پر لاغو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی تو زد کر رہے ہیں اور وہ بھی زد کر رہا ہے اب آپ اپنی زد کو دیکھ لیں کہ آپ کی زد میں کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہیں یا نہیں اس زد کو آپ بچے کی بہتری کیلئے کسی اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو بچوں کو بالکل مارنا نہیں ہے جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اگر بچے کو ایک بار مارتے ہیں تو آپ اس سے ایک افرچونٹی لے لیتے ہیں اسی طرح میں نے پہلی بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ بچے کو مارتے ہیں اور زبردستی اس کی کوئی خواہش کو دبانی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خواہش آگے پھر فیوچر میں کوئی کسی بڑی مصیبت کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ چند باتیں ہیں سٹب برن بچوں کے متعلق اگر آپ کا بچہ زدی ہے مختلف قسم کی فرمائشیں کرتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے انکاری ہے آپ کی بات کو نہیں مانتا تو آپ نے ان چند حصولوں پر عمل کر دینا ہے اس سے آپ کی زندگی بھی پرسکون گزری گی اور آپ کا جو بچہ ہے اس کی زندگی بھی پرسکون گزری گی وہ بچپن میں کچھ سیکھے گا بھی اور اس کا مستقبل جو ہے اس کا بھی خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور محفوظ رہے اللہ نے گہم با